اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا میرے محبوب کا تاکستان ایک ذرخیص پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک گولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں لیکن اس میں جنگلی انگور لگیں اب اے یروشلم کے باشندو اور یہودہ کی لوگو میرے اور میرے تاکستان میں تمہیں انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کیلئے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے تاکستان سے کیا کروں گا میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چرہگا ہوگا اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ بابال کیا جائے گا اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرائے جائے گا اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے ہوگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینا برسائیں سو رب الفاج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوشنمہ پودا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی وہ دات کا منتظر رہا پر فریاد سنی ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں یہاں تک کہ کچھ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں رب الفاج نے میرے کان میں کہا یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے آلی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چھراخ ہوں گے کیونکہ پندرہ بیگے زاگستان سے فقط ایک بات میں حاصل ہوگی اور ایک خمر بیٹ سے ایک افاغ اللہ ان پر افسوس جو صبح صویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں لیکن وہ خداوند کی کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاریگری پر غور نہیں کرتے اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں چاہتے ہیں ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں پس باتال اپنی حوث بڑھاتا ہے اور اپنا موں بے انتہا بھارتا ہے اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا اور مغروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گے لیکن رب الفاج عدالت میں سر بلند ہوگا اور خدا قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی تب برے گویا اپنی چراغاؤں میں چریں گے اور دولت بندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے ان پر افسوس جو بتالت کی تنابوں سے بد کرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشورت نازدیک ہو اور آن پہنچیں تاکہ ہم اسے جانیں ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں ان پر افسوس جو میں پینے میں زوراور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراض تھہر آتے ہیں بس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جھلتا ہوا بھوس بھیٹ جاتا ہے اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے رب الفاج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حکیر چانا اس لیے خداوند کا کہر اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا چنانچہ پہاڑ کام گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلازت کی مانت پڑی ہے باوجود اس کے اس کا قہر تل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ فسلے گا نہ کوئی اونگے گا نہ سوئے گا نہ ان کا کمر بند کھلے گا نہ ان کی جوتیوں کا تصمہ ٹوٹے گا ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانے کشیدہ ہوں گی ان کے گھوڑوں کے سم چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی ماند ہوں گی وہ شیرنے کی ماند گرچیں گے ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے وہ غرہ کر شکار کریں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہو جا ہے اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرہ اور تنگ حالی ہے اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریخ ہو جاتی ہے آمین